شادی ہو یا کوئی خوشی کا تہوار صوبہ سندھ میں دھول اور شہنائی بجانے والے سندھی لوگ گیت بچا کر محفل کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں مگر اب زیادہ تر شہری علاقوں کی شادیوں میں بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر پر فلمی گانے چلائے جاتے ہیں ایکو ساؤنڈ کی مقبولیت کی وجہ سے دھول شہنائی بجانے والوں کا آبائی پیشہ دم توڑنے لگا ہے ایکو ساؤنڈ والے ایک سوزوکی پر چار ڈیک چلاتے ہیں اس کی آواز پورے علاقے میں گنجدی ہے ہمارے گروپ میں پانچ لوگ ہوتے ہیں دو دھول بجانے والے دو شہنائی والے اور ایک نچھاور لینے والا جب سے ایکو ساؤنڈ آیا ہے ہمارا سارا کام بند ہو گیا ہے سکھر شہر میں منگنہار خاندان شہنائی اور ڈھول بجانے کے فن کی مہارت رکھتا ہے اور کئی برسوں سے یہی ان کا ذریعہ معایش بھی ہے مقام فنکار کہتے ہیں کہ انہوں نے نامور استادوں سے کئی سال کی محنت اور ریاست کے بعد یہ فن سیکھا ہے لیکن اس فن کی ناقدر کے سبب اپنے ہی نسل اس شعبے میں کم داخل ہو رہی ہے ہر رنگو تو پیسایو ہمارا بیر روز کار بیٹھے ہیں ہم ایکو ساؤن جلتا ہے ہم ایکو ساؤن ڈھیتا جاو ایکو ساؤن ڈھیتا جاو ایکو ساؤن بجھرہ ہے اور ہم جاتے ہیں چھاتیوں میں بے مقصر ہمارا کام ہو گیا ہے نہیں تو ساری ساری راہ دو دو دن ہم چھاتیوں میں ہمارا کو بٹھا دیتے ہیں دھول شہنائی بجا کر سب کی خوشیوں میں اضافہ کرنے والے اب دو وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں اس فن سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ سارا دن دکان پر فارغ بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں مگر اب شاید لوگ انہیں بلانا ہی بھول گئے ہیں ابھی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس چیز کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اگر آج بھی اگر آپ ان کو تھوڑی سے اگر حکومتی پرموٹ کریں صوبائی شطہ پہ ہماری گورنمنٹ ہے اور فاکی گورنمنٹ ہے وہ ان کو پرموٹ کریں سرکاری پرگرام میں بلائے جائے انہیں نوجوان نسل میں مطارف کر آیا جائے کہ یہ ہمارا قدیمی پیپنی ڈھول باجا ہے دھول شہنائی بجانے کا رواز شہروں کی نسبت اب دہی علاقوں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے اس شعبے سے منسلک افراد چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کی سرپرستی کریں اور کوئی وظیفہ مقرر کر کے انہیں قسمہ پرسی کی زندگی سے نجات دلائی جائے کرن مرزا دی جبلی اردو سکھر پاکستان